شریف گنگا نگر انہوں نے بھارت بھیجی لیکن اپنے ہی ساتھی کے دھوکے سے سال انیس سو ترسی میں وہ پکڑا گیا رویندر سے گھبرائی پاکستان سرکار نے کبھی بھی انہیں ایک جیل میں نہیں رکھا آخر موت سے سنگرش کرتے کرتے ایک نومبر دوہیار ایک میں رویندر کوشک نے میاں والی جیل میں دم توڑ دیا اپنی ماتر بھومی کو دیکھنے کی خواہش کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے بیدا ہو گیا اس کے شب کو میاں والی جیل میں ہی دفنا دیا گیا پاکستان کے پسینے جھٹوا دینے والی رویندر کوشک کو اس کا اپنا شہر گنگا نگر بھی کبھی پہچان نہیں پیا ایک خاص مشن پورا کرنے کے لیے پاکستان میں لانچ کیا پاکستان میں جا کر ہونے ہیلیل بھی پاس کیا اس کے بعد میں ان کو جو ٹاسک دی گئی تھی پاکستانی آرمی کے بارے میں مہتر پون سوچنا ہے ہماری خوبی آئی جنسی کو دیں وہ اس کارے میں ایک سے بڑھ کر ایک کارے کرتے گئے ناٹکوں میں جاسوسوں کی ایکٹنگ کرتے کرتے رویندر کوشک کم اپنی اصلی جندگی میں ایک جاسوس بن گیا جی تو ان کہانیوں کے قصے ہی بن کر رہے گئے لیکن ان کے ساتھ کم کرنے والی ان کے ساتھیوں کو ان پر پھکر ہیں محسن روپری مانتے تھے آج جب سماچار پتروں کے مادیم سے معلوم لگا کہ وہ اب ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے ہیں دیش کی لئے سہید ہو گئے ہیں واقعی مجھے بہت ہی گہرا دکھ ہوا میں نے اپنا ایک نکٹ مطر نہیں اپنا ایک سہی ہوگی اپنا ایک پریوار کا صدس شکھ ہو دیا اور ایسے سپوت دیش میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں رویندر کوشک تو اپنے دیش کے لئے قربان ہو گیا لیکن اٹھارہ سال تک اپنے بیٹے کی راہ دیکھنے بلی اس کی ماں اپنے آپ کو احسوس کر رہی ہے سرکار نے اتنا بھی اجت نہیں سمجھا کہ ایسے سوربیر کو جنم دینے بلی اس ماں کے لئے دو شبد ہی لکھ دیں میرے گلتاک شہر نہ آ جائے اور گوروین نے کچھ دیکھنے میں کچھو نہیں چاہتی ان سے دو چاہ رہی تھی وہوں نے دیا نہیں میرے کو اپنے تایہ جی کا آنے کا بے سبری سے انتجار کر رہی ان کے بھتی جی سمجھ نہیں پائی کہ ان کے تایہ جی کے ساتھ سرکار کی اتنی بے رکھی تیش کے لئے تو اچھا ہی کرتے ہیں لیکن تیش نے تو کچھ نہیں کیا رہا میرے تایہ جی نے اتنا کچھ کیا کے لئے اب تو بچوان سے ہی سن رہے تھے تایہ جی آئے کہ ایک دن آئے انہیں بشواز تھا کہ سرکار ایک دن پاکستان کی جیل سے ان کے تایہ جی کو شڑوال آئے گی اربندر جانتا تھا کہ جسوسی کا جے سفر بہت کٹھن ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی شہادت سے دیش مو پھیر لے گا اربندر کوشک جیسے سورویروں کی کروانیوں کے اوپر ہی اس دیش کی نیم کھڑی ہے اس کی شہادت سرکار کے سنمان کی بھوکی نہیں لیکن آخر بوڑی ماں کیسے اپنے بیٹے کی شہادت پر گرب کرے کیسے نئی پیڈی پریر نہ لے کر بطن کی راہ پر چل پڑے ان سبی باتوں کا جواب سرکار کو دینا ہے 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 موسیقی